ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج کل ویڈیوز بنانے کے لیے ایک تو اچھے موسم کی کافی کمی ہے اور دوسرے نمبر پر پروڈکس کی کافی کمی چل رہی ہے تو اس وجہ سے آج کیسے ویڈیو میں میں اپنی ایپل واش سریس 7 کا ریویو دوہزار چوبیس میں یہ والی واش کیسی ہے میں نے اس کو کیوں پچیس کیا اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں اب جب سے میں سیمسنگ اس ٹونٹی ون الٹرا سے آئی فون ٹون پرو میکس پہ شفٹ ہوا ہوں مجھے بس ایک چلسی آپ کہہ سکتے ہیں تھی کہ میں نے ایپل کا ایکو سیسٹم ٹرائی کرنا ہے اس وجہ سے میں نے ایپل واش کو ڈھوڑنا شروع کی آل بتا میں اس سے پہلے ایپل واش کی کوپیز واش الٹرا کی کوپیز کافی چلتی ہیں دین ازار چار زار کے وہ یوز کر رہا تھا ایپل واش ایسی سیکنڈ جنریشن ایپل واش سریز ایٹ سریز نائن سریز سیون یہ والی واشز میرے سامنی تھیں لیکن بلیو می سب سے ویلیو فور منی سمارٹ واش جو مجھے نظر آئی ہے جس میں مجھے سارے فیچرز بھی مل رہے تھے وہ یہ والی ایپل واش سریز سیون ہے میرے پاس یہ فورٹی فائی ایم ایم والی الومینیوم والی ہے اب درسٹ می سریز ایٹ کا نائنٹی فائی پرسنٹ اس واش میں آپ کو ملتا ہے اور سریز نائن جو آئی ہے اس کا تقریبا نائنٹی پرسنٹ اس واش میں وہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں تو سریز ایٹ سریز نائن پہ آپ کو زیادہ پیسے پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو یوز مارکٹ میں یہ والی واش اچھی کنڈیشن میں اچھی بیٹری ہیلتھ کے ساتھ مل جاتی ہے میری یہ والی واش نائنٹی سکس پرسنٹ بیٹری ہیلتھ کے ساتھ ہے اور صاف کنڈیشن میں ہے میں نے اس کے اوپر پروٹیکٹر لگایا ہوا ہے یہ والی واش بلیو می سب سے زیادہ ویلیو فور منی ہے ایپل واش ایسی سیکنڈ جنریشن جو ہے اس کے اوپر اس کو پریفر کرنے کا مقصد ایک تو اس کا ایج تو ایج ڈسپلی بہت امیزنگ ڈسپلی ہے سیریسلی اور دوسری نمبر پہ اس میں آلویز آن فنکشنیلٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے جو واش ایسی سریز میں نہیں ہے اب اگر اس کی بیٹری لائف کی بات کرتے ہیں کیونکہ ایپل واش میں سب سے بڑی کمپلین بیٹری کی ہی آتی ہے تو آلویز آن ڈسپلی فنکشنیلٹی آن کر کے موبائل فون کے ساتھ ہر وقت یہ والی واش بلوٹوس کے ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہے ویدر وغیرے کی اپ ڈیٹس کے لیے نوڈفکیشن کے لیے مجھے دو دن کا بیٹری بیکپ یہ والی سمارٹ واش ایسیلی پروائیڈ کر دیتی ہے اور اگر چارجنگ ٹائم کی بات کرتے ہیں تقریباً دو گھنٹے سے اڑائی گھنٹے کا ٹائم یہ والی واش 0% سے 100% کرنے میں لے جاتی ہے لیکن اگر آپ 5-10% سے 80-85% تک کرتے ہیں تو ایک گھنٹہ 20-25 منٹ میں بھی اتنے پرسنٹ بیٹری یہ والی واش چارج کر دیتی ہے اب میں نے اس واش کو سیریسلی بس بتاؤں تو ششکے کے لیے ہی لیا تھا 5-10,000 کی جو واشز ہوتی ہیں وہ تقریباً 80% فرکشنلٹی یہ والی پروائیڈ کر دیتی ہیں لیکن یہ والی واش ایپل کے ٹیک کی وجہ سے ہائی پرائیس چارج کرتی ہے لیکن اس پہ شیفٹ ہونے کے بعد جو مجھے ایپل کی ایکو سسٹم کی فیچر سمجھ میں آئی ہیں جب میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں بائیک وغیرہ یا کار وغیرہ تو کالنگ جہی سے میں کر سکتا ہوں موبائل فون نکالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی مجھے نوٹیفکیشنز آتے ہیں تو موبائل فون نکالنے کے بجائے میں یہی پہ نوٹیفکیشنز چیک کر لیتا ہوں اگر ایپورٹنٹ ہوتے ہیں تو موبائل فون کو نکالتا ہوں ورنہ اسی پہ نوٹیفکیشنز سبھی کام چال جاتا ہے تو اس واج نے اس سینس میں میرا کافی ٹائم بھی بچایا ہے بلوٹوٹھ کالنگ کی کوالٹی سیریسلی کافی امیزنگ ہے تھوڑا بہت سپیکر اگر لاؤڈ ہوتا تو ٹریفک وغیرہ میں جہاں پہ شور ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑی سی امپروومیٹ ہو سکتی تھی لیکن کوائٹ پلیسز پہ جیسے یہاں پہ ہے یا پھر اگر آپ گھر میں کالنگ وغیرہ لیتے ہیں تو اس کے سپیکرز اینف ہیں بہت اچھے سپیکرز ہیں اسپیشلی جو مایکرو فونز کی کوائٹی ہے اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ موبائل فونز سے بات کر رہے ہیں یا پھر ووچ سے بات کر رہے ہیں تو ڈرائیونگ کرتے ہوئے مجھے کالز اٹینڈ کرتی بڑھتی ہیں اسپیشلی ڈبائی ٹیپ والا فیچر ہے آپ ایسے کر کے میوزک کو پاوز پلے کر سکتے ہیں کال کو اٹینڈ کر سکتے ہیں یا پھر ریجیکٹ کر سکتے ہیں یہ والی چیزیں اس وچ کے مجھے کافی پسند آئی ہیں اس وقت میرے وچ پہ وچ اس 11 کا بیٹے انسٹرائیڈ ہے اب ایپل وچ کی ایک سپیشل چیز یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو سافٹیئر اپڈیٹس چار سے پانچ سال پروائیڈ کرتے ہیں تو تین سال یہ والی وچ پرانی ہے اس کے باوجود لیٹس سافٹیئر اپڈیٹس فیچرز یہ والی وچ سپورٹ کرتی ہے ہیلتھ سینسرز سب سے زیادہ ایکوریٹ اسی سمارٹ وچ ایپل کی باوچ میں ہوتے ہیں اور اسپیشلی جو آئی فون میں ہیلتھ ایپس ہوتی ہیں ایک ہیلتھ ایپ ہوتی ہے ایک رنگز والی ایپ ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی آپ کا سارا ہیلتھ کا ڈیٹر کنیکٹ ہو جاتا ہے آپ کے ورک آؤٹس وغیرہ سلیپ ٹریکنگ جبکہ اگر آپ انڈرویڈ میں جاتے ہیں ڈیفرنٹ وچز ہوتی ہیں کرتا ہوں دن میں نوے منٹ سے ایک گھنٹہ بیس منٹ میں ووک کرتا ہوں تو صبح دوپہ شام میں یہ والی وچ ووٹ ٹریک کرتی ہے سلیپ کو میں کبھی کبھی ٹریک کرتا ہوں لیکن زیادہ تر رات کو میں وچ کو اتار دیتا ہوں اور سب سے بڑا یوز جو مجھے لگا میں نے آپ کو بتایا نوٹیفکیشنز دیکھنا اور بلوٹوس کالنگ اس وچ نے مجھے کافی سہار دیا ہے لیکن یہی پہ نیکس چیز آ جاتی ہے کہ اگر آپ پانچ سے دس ہزار کے سمارٹ وچ میں گزارہ کر سکتے ہیں ایپل پہ آنا وجبوری نہیں ہے تو وہ والی وچز آپ کو ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ جائی فرمشنی ایٹی پروائیڈ کر دیتی ہیں اگر آپ ایپل ایکو سسٹم میں ایپل وچ لینا چاہتے ہیں تو اس وقت سب سے ویلی فور منی سمارٹ وچ پیسو کے حساب سے فیچرز کے حساب سے ایپل وچ سریز سیون ہے آپ نے وچ ایسی سیکنڈ جنریشن پچیز نہیں کرنی وہاں پہ آلویز آن ڈسپلی نہیں ہے دسپلی پہ بڑے بڑے بیزلز ہیں یہاں پہ ایچ دو ایچ دسپلی دیکھنے کو ملتا ہے فنکشنیلٹی ساری بہت اچھی پروائیڈ کی گئی ہے تو سیریسلی ایپل وچ سریز سیون پاکستان میں اس وقت سمارٹ وچ جو پرائیس ہے الومینیم میں فورٹی فائیو ایم ایم میں وہ سکسٹی سیونٹی تھاؤزنڈ کے آس پاس مل جاتی ہے ایک اس کا فورٹی ون ایم ایم کا ڈائل آتا ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے پچیز نہیں کرنا میں نے پہلے وہ والا پچیز کر لیا تھا وہ فی میلز کے لیے ٹھیک ہے دسپلی چھوٹا ہوتا ہے اتنی زیادہ ہیوی نہیں ہے لیکن اگر آپ میل ہیں میل کے لیے یہ والا جو ڈائل کا سائز ہے سیریسلی کافی اچھا دسپلی لگتا ہے اور اس سائز میں وچ آپ کے لیے پرفیکٹ ہے تو دوہزار چوبیس میں یہ والی وچ اپنی سوفٹر اپڈیٹس ساری لیٹیس فیچرز پروائیڈ کرتی ہے وائٹلز ایپ اس کے لیو فوٹوز والا جو کلاک فیس اس کو آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے وچ اس 11 بیٹے انسٹرال کیا ہوا ہے بیٹری لائف بھی لیٹیس وچ جیسی ہی ہے تو اگر آپ اپل ایکو سسٹم میں آکے کوئی سمارٹ وچ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں دوہزار چوبیس میں سب سے اچھی ویلیو فارمانی سمارٹ وچ چاہیی ہے کوشش کریں سریز ایٹ سریز نائن کو آوائیڈ کریں کو دیکھنے کو مل جائیں گی شام ہو رہی ہے یہ پہ ویڈیو انڈ کرتے ہیں thank you very much good bye